بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بچوں عہد تھے ساتھ میں اور ان کو بھی انجوائی کیا کہ باہر جائے بغیر بہت مزے کا کھانا گھر بھی بنایا یہاں پر ون کے جیتا کیمہ ہمارے پاس اس کے ساری چیزیں لوازمات جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر سیٹ کر لی ہیں آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں میں کون سے ٹائم پر ایڈ کی ہیں تو اتنا اچھا مزے کا دوا کیمہ ہم نے ریڈی کیا اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے پسند آرہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور توا رکھ لیا جی ہم نے چولے کے اوپر اور آگ جل چکی تھی بہت ہی اچھا ہمارا ویدر تھا تو مزہ تو ہمیں آنا ہی تھا یہاں پر ہم نے تقریبا ڈیٹھ سو گرام میں نے گھی ڈالا ہے آپ آئل گھی آپ کی مرضی آپ ڈال سکتے ہیں دو عدت بیاز بیڈیم سائز کے وہ لیے ہیں میں نے اور اس کو ہم نے پنک سے لائٹ گولڈن شیئر تک لے کر جانا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ساتھ سا ٹکا ٹک اور کٹا کٹ کی جو ہے وہ صورتحال بھی اس کے ساتھ سا چل رہی ہے اس سے اور زیادہ اچھا اور مزہ آیا تھا بنانے میں کھانے کو تو ہم نے کیمہ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا فریش پینکش ٹون تھی اس کی اس کو رکھ لیا اور اس کا پانی بلکل جو ہے وہ پہلے ہم ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے اور تاکہ پیاز اور گھی میں یہ اچھی طرح سے بن جائے اور اس کا اپنا پانی ختم ہو جائے اس کا پانی کو ہم کریں گے ڈرائے اور آنچ ہماری رہے گی میڈیم ٹھیک ہے بہت ہائی پین یہ بھی کرنا کیونکہ اس کی کوکنگ بھی ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح سے ہو ایک دم سے ہم نے اس کو جلانا تو نہیں ہے تو اس کو مکس اپ کریں گے اور پانی ہم نے کر لیا ہے ڈرائے جب یہ ہمارا اس کا اپنا پانی خوشک ہو جائے گا اس کو بار بار الٹم پلٹم کریں اس میں ہم نے گارلک اور جنجر پیسٹ ہے ہاف کپ وہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں زیادہ چیزیں اگر آپ لیکوٹ پیسٹ فالی صورت فالی ڈالتے ہیں پیسٹ کی صورت میں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کوکنگ سان ہو جائے گی اور یہ ساتھ ساتھ کوک بھی ہوتا رہے گا اور اس کو موشمیر میں ملتا رہے گا تو اس طرح ہم نے اس کو ہلا لیا جھلا لیا اور جی اب جب گارلک اور جنجر کے ساتھ اس کا کوکنگ ہو جائے گی تو ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا کنار رہے گا تاکہ اس کی جو سمیل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دھوڑی قدرے کام ہو جاتی ہے اور گارلک کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ پیسٹ کو لگا دیا اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہم نے لگا لیا کناروں پر اور اس کا گھی جو ہے وہ اس میں سے ریلیس ہونے لگ گیا اور اس گھی کے اندر ہم ڈالیں گے تین عدد تھے ہمارے پاس ٹرماٹر اور دو سبز مرشتی ان کو بلینڈ کر لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں اس کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا تقریباً ہاف کپ پانی تھا اس میں میں نے ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر کے ڈال دیا ہے جب یہ ٹرماٹر کا پیسٹ کو کھونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے اور بہت اچھا اس کا روم آئے گا بان ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس چلی فلیکت ہے بلیک پیپر ہے ہمارے پاس وان ٹی سپون اور ہمارے پاس گرم مسالہ پاورڈ ہے وان ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے وان ٹی سپون اس کو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح یہ دیکھیں اس وقت پر اس کی آنچ کیسی چل رہی ہے تو اس میں یہ بہت اچھا کوک ہو رہا ہے تو اسی میں ہم نے اس کو اس تمام مسالہ جات کو اس میں ملا دیں گے قیمے میں تاکہ اس کا فلیور بہت اچھے سی اب آجے پہلے ہم نے اس کو کوک کیا تھا مسالہ جات کو پیسٹ میں اور ساتھ ہی قیمے میں ملایا اور یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ یہاں پر گزر چکے ہیں اور قیمے کی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی ہو گئی ہے فائن قسم کا ریڈی ہو چکا ہے اور دھوئے دار اس کی فشکو بہت امیزن تھی اور مزا آیا گوگنگ کرنے میں بھی اور لیمن جوز میں اس پہ ڈال دوں گی جناب دو عدت لیمن وہ ہم نے اس کی کوکنگ جب ہو چکی ہے دیکھیں ڈرائے ہو چکا ہے اس وقت سارے مسالہ جات اچھی طرح اس میں کوک ہو چکے ہیں تو لیمن ہم نے جب ڈالا اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ آپ نے ڈالنا ہو تو ڈال لیجئے اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک سباسمش اور دنیا اس سے اس کی خوبصورتی اور ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا بہت اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ایک پٹر کا بار جو اس کے ٹیسٹ کو اور دوبالہ کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لپ بھی بہت اچھی یمی آئی تھی اور میں نے بنائی تھی گر کی چپاتی اس کے ساتھ تو اس کو میں نے تاوے پہ رکھا تو یہ بھی گرمہ گرم ہو گئی اور بہت انجوائے کہ اس کھانے کو آپ بھی بنائیے اور مجھے بتائیے کیسا بنا جب تک کے لیے پھر اجازت اللہ حافظ موسیقی